موسیقی 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 نہیں لگا پائے اور آخری اوبر میں مشکل سے جیم انڈیا کیول پانچ رن ہی لے پائی تھے ساف طور پر دیکھا گیا کہ آخر کیوں روہد شرما نے جڑیجا کو پوری چھے گیندے کھیلنے کے لیے کہا تھا کیونکہ یادی وہ کھیلتے تو آسانی سے پندرہ بیس رن بٹوڑ سکتے تھے لیکن روہد کے بات کو نظر انداز کر جڑیجا نے جب اپنی منمانی کی تو گوہلی اور روہد کا گصہ ان پر پھوٹ پڑا پاویلین سے کھڑے کھڑے ہی انہوں نے جڑیجا کو جم کر فٹکار لگا دی جڑیجا بھی اپنی گلتی پر پچھتا رہے تھے اور جب چاپ اپنا سر نیچے کیا انہوں نے اپنی گلتی مان لی اسلامہ نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا کیونکہ جڑیجا کی وجہ سے ٹیم انڈیا پچھنا سوور میں کیول 357 رن ہی بنا پائی ہمیں کچھے ٹوٹل سے 10-15 رن پیچھے رہ گئے تھے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون بنے گا اس مقابلے میں من آف دی میچ کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو وان کھیڑے کے میدان پر جب بھارت اور شریلنکہ ایک بار پھر 2011 کے بعد پہلی بار آمنے سامنے ہوئی تو پہلے ہی اورور میں مدوشنکہ نے اپنی کاتلانہ گنباجی سے بھارت کے پہلے وکٹ کو دوسرے ہی گن پر اکھار کر فیک دیا اور اسٹیڈیا میں بیٹھے درشکوں کو حیران کر کے رکھ دیا لیکن گل اور ویرات نے توفانی بلے باجی کا منظر دکھاتے ہوئے ٹیم کو میچ میں واپسی کرائی اور لنکہ کے گن باجوں کو دن میں ہی تارے دکھا دیے آخر کیسے ویرات اور گل نے اپنے بلے سے تانو مچاتے ہوئے لنکہ کے سامنے رکھ دیا وشال اسکول یہ سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے ساتھ کونسی ٹیم سے می فائنل میں جائے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کے بعد ایک بار پھر سے بھارت اور شریلنکہ وان کھڑے کے میدان پر آمنے سامنے ہوئی اس میچ میں شریلنکہ نے ٹوہ جیتا اور پہلے بھارت کو بیٹنگ کرنے کا نیوتا دیا کپتان روی شرمہ کے ساتھ شمنگل میدان پر اترے اور روی شرمہ بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے انہوں نے مدوشنکر کے پہلی گین پر خطرنات چوکہ لگا کر ٹیم کے خاتہ کھول دیا رویت کی بلے باجی دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آج دو بارہ دورہ شکر تک ایک بار پھر لگانے والا ہے لیکن مدوشنکر نے شاندار و اپسی کرتے ہوئے روی شرمہ کو کلین بول کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو چار رنوں کے سکور پر پہلے جھٹکا لگیا شمنگل کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر انفارم بلے باج کی انکولی آ چکے تھے وہ ابھی بہت شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے مدوشنکر کے یوون میں ایک چوکہ جلدی اور ٹیم کو پہلے اوور میں آٹھ رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں بلے باجیوں نے ٹیم کے لئے دھیرے دھیرے رن کو بنانا شروع کیا اور سکور کو آگے بڑھایا دیکھتے دیکھتے ٹیم کو پانچ اوور میں پچیس رنوں تک پہنچا دیا اور ان دونوں کھلاریوں کا بلہ دہارنا شروع کر دیا سری لنکا کی گنباجوں پر پرہار کرتے ویراد کولی کو تیجی سے رن بنا رہے تھے اور ان کو دیکھ کر شمنگل کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ٹیم کے سکور کو آٹھ دسم لوگ اوور میں انکیابن رنوں تک پہنچا دیا اور بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ان کا کاسوم لجی تھا کہ اوور میں گل نے لگا تار دو چوکہ جڑ کر اردش شتکی ساجداری بھی پوری کر لی اور ٹیم کو پاور پلے کے اندر دس اوور میں ساٹھ رنوں تک پہنچا دیا ویراد کولی شاندار بلے باجی کر رہے تھے ان کے بلے سے رنگ نکل رہا تھا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا شری لنکا کی ہر گنباجوں کی جم کر دھنائی ہو رہی تھی اور دونوں ہی بلے باج اپنے اردش شتک کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے شری لنکا کے کپتان وکٹ کی تلاش میں تھے لیکن یہ دونوں بلے باج بے حدی سمل کر بلے باجی کر رہے تھے ایسی کوئی گلتی نہیں کر رہے تھے جس سے ٹیم کو نقصان ہو اور بھارتی ٹیم کا وکٹ گرے ویراد کولی اور شمنگل پوری طرح سے میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور ممبئی کے میدان پر جم کر رہے تھے ان دونوں کی بلے باجی دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی شد جس منا رہے تھے اور بھارتی ٹیم کا پہلا وکٹ گر جانے کے بعد دن دونوں کھلاریوں پر ٹیم کی ہر ذمہ داری آگئی تھی دونوں نے بکھووی ساتھ نبھارتے ہوئے ٹیم کی پاری کو سمال لیا اور ویراد کولی آج بہدالہ گنداز میں بلے باجی کا منظر دکھا رہے تھے بلنکا کے ہر گن باجی پر ٹوٹ کر حملہ بول رہے تھے کولی کی بلے باجی دیکھ کر شمنگل بھی شری لنکا کے گن باجی کو دھونا شروع کر دیئے گل نے ایسا چوکا جڑا جسے دیکھ کر ویراد کولی حیران رہ گئے اور ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی وہیں ویراد کولی کبھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا اردشتک پورا کر لیا ساتھی ٹیم انڈیا کے سکور کو سو رنوں کے پاس پہنچا دیا ویراد کی آردشتک پر بھارتی کھیمائی نہیں بلکہ سٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی کھڑے ہو کر تالیوں سے ان کا سواگت کیا دونوں کھلاری سمل سمل کر بیٹنگ کر رہے تھے اور ٹیم کے لئے 104 گن پر 102 رنوں کی شتکی سازیداری بھی پوری کر لی گل بھی چوکے اور چھکے کی بہنچار لگا رہے تھے گول گا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے آردشتک ٹھوک دیا گل کا اردشتک دیکھ کر سٹیڈیا میں بیٹھے سارے تندل کر بھی خوشی سے جوم اٹھی وہیں سٹیڈیا میں بیٹھے درشک بھی ان کے اردشتک پر کھڑے ہو کر تالیہ میں جانے لگے ان دونوں کھلاریوں نے مل کر بھارتی ٹیم کے سکور کو 20 اوور میں 120 رنوں تک کیول ایک وکٹنگ نقصان پر پہنچا دیا اور دونوں ہی بلے باج میدان پر اردشتک لگا کر کھیل رہے تھے ان دونوں بلے باجوں نے کشل منڈس سے لے کر مدوشنگ کا اہر گنباج کی جم کر دھنائی کی اور دن میں تارے دکھانے شروع کر دیئے وہیں کپتان کو وکٹ کلے ترسا دیا اور دونوں ہی بلے باج بہد آکرامہ کنداز میں مجھے دار بلے باجی کر رہے تھے وہیں وراد کولی دیرے دیرے انچاسوے سٹک کی اور بڑھ رہے تھے سبھی درشکوں کو ان کے اس سٹک کا بے سبری سے انتظار تھا وراد کولی اگر اس مقابلے مشہ تک لگاتے ہیں تو وہ سچن تندلکر کی بڑابری کر لیں گے ہر کسی کے نظر ایسی ریکارڈ پر ٹکوئی ہوئی تھی اور ٹیم کے سکور کو ان دونوں کھلاری نے مل کر بائی سوبر میں 132 رنو تک پہنچا دیا ٹیم کے سکور کو دھیرے دیرے آگے بڑھ آ رہے تھے وراد کولی کی دھماکے دار بلے باجی دیکھ کر شمنگل کا بلہ دہارنے لگا